بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآن سننہ.com کی پیش فرش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunah.com محمدًا عبده ورسوله عما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميللين من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید تمام قسم کی حمد و سنہ کبریائی اور برائی اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ متحرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لئے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا اور جن کا نام نامی اسم عرامی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام نوجوان دوستو بزرگو اور بھائیو اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنو آج نہایت ہی سعادت اور کچھ نصیبی کی بات ہے کہ ایک نئی جگہ اور ایک نئے مقام پر ہمارے ایک بھائی نے اور ان کے احباب نے یہ دینی مجلس منعقد کی ہے قبل عزیم کی میں آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھوں اللہ اور اس کے رسول کا کچھ پیغام آپ تک پہنچاؤں میں اللہ عز و جل کے شکریہ کے بعد میں اپنے برادرم عزیز بھائی قمر لکھنوی اور ان کے تمام متعاونین اور اخوان کمیں بہت ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے اس دینی ادارے میں یہ مجلس منعقد کی ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اس جذب شوق کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی ذریعہ نجات بنائے اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور اس قدر نعمتیں ہیں اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کا شمار کریں ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اِن تَعُدُّوا نعمت اللہِ لَا تُحصُّحَ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو ساری روی زمین کے درختوں کا قلم بنا لو اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ایک سے ایک بڑھ کر کے نعمتیں یہ آسمان یہ زمین یہ چاند یہ ستارے عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فری میں مہیا فرما رہا ہے اس کا نہ کوئی حساب ہے نہ ہی وہ کوئی کتاب آپ سے مانگ رہا ہے دور نہ جاتے ہوئے آپ کو میں ایک اللہ کی نعمت کی مثال دیتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ ایک چھوڑی سی مثال آپ کے خدمت پر رکھوں کہ آپ حکومت سے بجلی لیتے ہیں اور اپنے گھر میں کیوب لائٹس پنکھے فرد ایسی جو کچھ بھی ہیں آپ اسے استعمال کرتے ہیں بجلی صرف کرتے ہیں ایک یا دو مہینے کے بعد میں آپ کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے وہ روشنی استعمال کرتے ہیں وہ پاور استعمال کرتے ہیں وہ بجلی استعمال کرتے ہیں اس کا بل آتا ہے اور آپ کو اس کے بل کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے کسی بھی صورت میں اگر ایک دفعہ دو دفعہ آپ نے نہیں ادا کیا تو کل کو اس بجلی کے کٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے آپ کے گھر میں پانی کی لائن آتی ہے گیس کی لائن آتی ہے آپ جو صرف کرتے ہیں اس کا بل آپ کو دو مہینے تیر مہینے کے بعد جمع کرنا پڑتا ہے غرض انسان جو چیزیں ہمارے لئے مہیا کر رہا ہے انسان جو پانی ہمیں سپلائی کر رہا ہے انسان جو روشنی ہمیں سپلائی کر رہا ہے اس روشنی کا بل ہمیں پیمنٹ کرنا پڑتا ہے ادا کرنا پڑتا ہے لیکن ذرا اللہ کی ایک عظیم نعمت پر آپ غور کریں کہ یہ سورج جو دنیا کا سب سے بڑا پاور ہاؤس ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے امیر کی جھوپڑی بھی امیر کا محل بھی اس سے منور ہوتا ہے غریب کی جھوپڑی بھی مستفید ہوتی ہے لیکن آج تک کیا آپ نے اتنے بڑے گولے کا اتنے بڑے سورج کا جس روشنی سے جس کی چمک سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں کبھی اس کا بل آپ نے ادا کیا ہے کبھی اللہ نے آپ سے اس کا بل طلب کیا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش اتارتا ہے بارش دیتا ہے جس سے ہم اپنے کھیتیوں کو سہراب کرتے ہیں اپنے چوپانوں کو پانی پلاتے ہیں خود بھی مستفید ہوتے ہیں گڑھے تالاب نالے ندیاں سب کچھ بھر جاتی ہیں لیکن ہمارا کوئی حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی نہیں لیتا ہے نہ ہی اس کا کوئی ہم سے حساب ہوتا ہے ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اگر اللہ ان کے اوپر اپنا بل طلب کرنے لگے تو اللہ کی غسم ہم نہیں حساب دے سکتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے خود آپ اپنے سرابے پہ غور کریں یہ دو روشنیاں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہیں جن سے کہ آپ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں رات اور دن کا فرق محسوس کرتے ہیں کالے اور گورے کی تمیز کرتے ہیں سیاہ سفید رنگ کا ہرے پیلے کا کلر کا آپ جائزہ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو روشنیاں جو عطا کی ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ دو روشنیاں آنکھوں سے چھین جب یہ دونوں آنکھیں چھین لی جائیں یا اس آدمی سے پوچھئے جس کو بیچارے کو اجالے اور ادھیرے کا پتہ نہ تو یہ اللہ کی بڑی عظیم عظیم نعمتیں ہیں اس کی قدر ہمیں اس وقت ہوگی اللہ نہ کرے جب یہ ہم سے چھین جائیں میرے عزیزوں اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہیں لیکن ان نعمتوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کچھ مطالبہ کیا ہے کہ یہ زمین کا جو فرش ہم نے بچھایا ہے یہ آسمان کی نیلگو چھت جو ہم نے تم کو دی ہے یہ سورج کی روشنی جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے یہ رات جو تمہارے سکون و اتمنان کے لیے ہم نے دی ہے یہ ہوائیں جو چلتی ہیں جس سے تم ساتھ لیتے ہو اور تمہاری زندگی کی بقا اس میں ہواوں کے چلنے کے اوپر منحصر ہے یہ ہم نے کس لیے دی ہیں کیوں دی ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہے اس کا صرف ایک مطلب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا ایک مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ یہ ہے اے لوگو ہم تم سے کھانا نہیں طلب کر رہے ہم تم سے اس کا بل نہیں ماغ رہے ہم تم سے اس کا مطالبہ نہیں کر رہے کہ تم ہمیں روزی دو ہمیں تم کھانا کھلاو ہمیں تم پانی پلاو یا ان چیزوں کا حتاب و کتاب دو ہمارا تم سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا ہے وہ مقصد مقصد عبادت و بندگی ہے ہماری بندگی کرو ہماری غلامی کرو ہماری پوجہ کرو ہمارے سامنے سر جھکاؤ ہم کو پکارو اور بار بار پکارو ایک دفعہ نہیں صبح و شام ہمیں کو پکارتے رہو صبح و شام ہمیں کو پکارتے رہو اے میرے حبیب میرے بندے اگر میرے بارے میں تم سے سوال کریں کہ میں کیسے اس رب کو پکاروں جس کو ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوں جس کو میں اپنی آنکھوں سے اسے مشاہدہ نہیں کر رہا ہوں تو کیسے میں اس کے رب کمو اللہ کہاں ہے وہ رب کہاں ہے تو کہہ دیجئے کہ انی قریب میں اپنے بندے سے بہت قریب ہوں وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے جب بھی وہ مجھے آواز دیتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اس کی پکار کے اوپر لبے کہتا ہوں اور اس کی مرادوں کو پوری کرتا ہوں میرے عزیزوں میرے بھائیو یہی وہ مطالبہ ہے جس کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور جس کے لئے اللہ تعالی نے یہ تمام سب نعمتیں اور یہ تمام سب برکتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں کھانے پینے سے لے کر لباس جسم ہر چیز ذرہ ذرہ ہمارے لئے نعمت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دی لیکن میرے بھائیو ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو اللہ تعالی نے ہمیں ادا فرمائی ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے وہ اسلام کی نعمت ہے اور اسلام کے اندر سب کو داخل ہونے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے مسلمان ہونے کا مفہوم کیا ہے مسلمان ہونے کا معنی کیا ہے مسلمان ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ عزوجل کے حوالے کر دو اپنی مرضیات کو اپنے منشاہ کو اپنی خواہشات کو اپنی طبیعتوں کو اپنے چاہتوں کو اپنے رغبات کو اپنی تمام سب چیزوں کو اللہ رب العزت کے سپورت کر دو اللہ کے حوالے کر دو یعنی جب تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہو اور کلمہ پڑھ کر اسلام کا کلادہ اپنی گردن میں ڈال لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری کوئی مرضی نہیں تمہاری کوئی طبیعت نہیں تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں اب تمہارے اوپر اگر کسی کی حکمرانی چلنی ہے تو صرف ارش والے کی حکمرانی چلنی ہے اللہ عزوجل کی مرضی چلنی ہے تمہیں اسی کی مرضی کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے میرے بھائیو یہ مقصد تخلیق ہے یہ مقصد پیدائش ہے جسے یاد دلانے کے لیے فَدَكِّرْفَإِنَّ ذِكْرَسَنْ فَالْمُومِنِينَ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں ہم اپنی نسبت اسلام کی طرف کیے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم نے یہ بات اس لیے کہی ہے تاکہ ہم یاد دہانی کے طور پر کہ آپ مسلمان ہیں تو کس طرح کے مسلمان ہیں اللہ کی اس اسلام کی نعمت کو یاد رکھو اس کو ہمیشہ اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مفکوم کیا ہے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے ایک مسلمان جب اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ تمام چیزوں سے دست بردار ہو گیا ہے اور رب ذلجلال کا وہ فرما بردار ہو گیا ہے میرے بھائیو یہی دعوت دینے کے لیے یہی پیغام سنانے کے لیے اور آپ کا اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرنے کے لیے اپنے ایمان کے اندر جلا بخشنے کے لیے اس کو مدین سمارنے اور سجانے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اللہ حضرت و جل سے دعا کریں کہ پاک پروردگار ہم جتنا سنیں اور جتنا کہیں سننے اور کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا برمائے میرے عزیزو میرے بھائیو اور کوئی مقصد نہیں ہے آج دنیا کے اندر حالات کیا ہیں آپ سب کے سامنے ہیں حالات کیا ہیں آپ سب اس حقیقت کو جانتے ہیں لیکن میرے بھائیو یہ حالات آٹومیٹک نہیں پیدا ہوئے ہیں ان کے کچھ وجوہات ہیں ان کے کچھ اسباب ہیں اللہ عز و جل نے قرآن کریم ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بے قومن حد کا یغیر ما بے انفسن اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک خود اس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو آج ہم اپنی ذمہ داریاں بھول چکے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان کیوں ہیں کیسے ہیں کیا مطلب ہے مسلمان کا آج پوری دنیا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو ساری دنیا غافل ہے اور نجانے دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھوئی ہوئی ہے آج یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف مسلمانوں کی چیخ و پکار ان کی کراہیں ان کی سسکیاں اور اپنے ماں اور بہنوں کی مسکین بچوں کے بلکتے بھی آنسو ہمیں نظر آ رہے ہیں چاہے وہ فلسطین کی سرزمین ہو چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہو چاہے وہ فلپائن کی سرزمین ہو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے اور دوسری جگہوں کی سرزمین ہو ہر جگہ ہمیں مسلمان پریشانحان نظر آ رہا ہے مسلمان اگر حقیقی طور پر مسلمان ہے تو اسے دہشتگرد اسے آتنگ واد اسے ایک ریلسٹ اور اسے نجانے چنکن خطابات سے انہیں یاد کیا جاتا ہے اس کے وجوہات کیا ہیں اس کے اثباب کیا ہیں اور یہ کیوں ہے چاہے وہ مغرب کی وادیاں ہو یا یورپ کی خوبصورت وادیاں ہو چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو آج مسلمانوں کو مدنام کر دیا گیا مسلمانوں کا نام لے کر مسلمانوں کو دہشتگرد کر کے مسلمانوں سے لوگوں کو متنفسر کیا جا رہا ہے لیکن مسلمان ہیں کہ خود اپنے اسلام کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ رہے ہیں خود اپنے اسلام کے خوانین کو اچھی طرح سے فالو نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں ہم خامخہ بدنام ہو رہے ہیں اور خامخہ ہم سے دھرایا جا رہا ہے لوگوں کو ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے امن کا پیغام لے کر آئے تھے سلح و آشتی کا پیغام لے کر آئے تھے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے سلح کا اور امن کا اور شانتی کا پیغام دیا تھا وہ قومیں جو آپس میں لڑ بھیل رہی تھی وہ قومیں جو آپس میں دست بگ ریبہ تھی وہ قومیں جو ظلم و ستم اللہ کے بندوں کے اوپر ڈھا رہی تھی ہمارا نبی اس لیے آیا تھا تاکہ انہیں اس گلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے اللہ عزوجل کی گلامی میں انہیں ڈال دے انہیں ظلم و ستم کی چکیوں سے نکال کر امن و سکون امن و آشتی کی کھلی فضاؤں میں انہیں سانس لینے کے لیے آزاد کر دے اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور دنیا نے دیکھا بھی کہ الحمدللہ کی امن اور سکون قائم ہوا یہی حجاز ہے یہی عرب کی سرزمین ہے جہاں نجانے کتنے کتنے ظلم و ستم ہوتے تھے لیکن آپ تاریخ بتلاتی ہے کہ الحمدللہ سکون ہی سکون ہو گیا لیکن آج وہی مسلمان ہیں اسی نبی کا خلمہ پڑھنے والے ہیں کیوں اس طرح سے بدنام ہیں کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا میرے مسلمان بھائیو میرے نوجوان دوستو ہم آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو ایک درس دینا چاہتے ہیں کہ یہ ذلتیں یہ رثمائیاں یہ تمام سب بدنامیاں جو ہمارے سروں کے اوپر زبرلختی ٹھوپ دی گئی ہیں اس کے وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہیں اور ہمیں ایسے ماحول میں کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسے ماحول میں کیا کرنا چاہیے وہ لوگ جن کو کھانے پینے کے سلیقے کا علم نہیں تھا وہ لوگ جن کو تہذیب و سمجن ہم نے سکھلایا وہ لوگ جنہیں جینے رہنے کا سلیقہ ان مسلمانوں نے بتلایا آج وہی لوگ ہماری طرف آنکھیں بھور بھور کر کے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جہاں چاہتے ہیں قتل کرتے ہیں اور وہ دندراتے پھر رہے ہیں ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ان کو کوئی ٹروریسٹ کہنے والا نہیں ان کو کوئی دہشتگرد کہنے والا نہیں ان کو کوئی کوئی شخص سبق سکھانے والا نہیں آخر وجہ کہا ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں اس موضوع پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے اس پر ہمیں ہم سب کو دھیان دینا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر آخر ہم کن مسئیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور کن بلاوں کے اندر جرفتار ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں سب سے بڑی مسئیبت سب سے بڑی مسئیبت ہم کلمہ پڑھنے والوں کے لئے ایک ہے اور وہ بہت بڑی مسئیبت ہے اور وہ مسئیبت ہر دور کی مسئیبت رہی ہے اور وہ چیز جب تک ہمارے درمیان نہ تھی تب تک تو ہم بڑے ہی سکون کے ساتھ تھے ہمارے اوپر کوئی مسئیبت نہ تھی ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں تھی برکتیں تھیں لیکن جب سے وہ چیز ہمارے اندر لانت ہمارے اندر داخل کی گئی اور داخل ہوئی تب سے ہم اللہ کی رحمتوں سے دھیرے دھیرے دور ہو گئے آپ یہ کہیں گے یہ ہماری بدعملی ہے ہم بدعمل ہیں ہمارے اندر چوریاں ہو رہی ہیں ہمارے اندر بدماشیاں ہو رہی ہیں ہمارے اندر فہاشیاں ہو رہی ہیں ہمارے اندر بہت اسلام سے دوریاں ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں وجوہات آپ عملی طور پر بتا سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تمام سب وجوہات قطل و غارتگری چوری زناگاری بدکاری فہاشی بےہائی اور دیگر بدامنیہ جو ہیں یہ تمام سب جو ہیں تو ہیں لیکن اس کا سبب بدعملی نہیں اس کا سبب اندر کا بگاڑ ہے اندر کا فساد ہے اس کا سبب اندر کا فساد ہے اور سب سے بڑا فساد اس دنیا کا اور سب سے بڑی لانت اس دنیا کی میرے بھائیو بتا ہے آپ کو کیا ہے اللہ اکبر سب سے بڑی برائی سب سے بڑی بگاڑ اور سب سے بڑی بیماری سب سے بڑا فساد ساری دنیا کا سارے مسلمانوں کا عام طور پر پوری دنیا جو ہے وہ تو ہی ہے میں خصوصی طور پر مسلمانوں کا کیا آج مسلمان جو یہ رسوات زلیر ہوئے اس کے وجوہات کیا ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ لوگ تو نہ جانے کیا کہ وجوہات بسلاتے ہیں اس کے اسباب بسلاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جو قرآن اور سنت پہتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک سب سے بڑی بیماری ہے جس کا کوئی بھی نام جلدی نہیں لیتا اس کا نام جلدی کوئی نہیں لیتا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام لینے پر وہ خود بھی ننگے ہو جاتے ہیں اس روشنی میں اس کا نام اس کو بیان اس بیماری میں خود وہ بھی ملویس ہیں تو بیچارے وہ اس بیماری کا شوک ایسے کریں اس بیماری کو لوگوں کے سامنے کیسے بیان کریں میرے بھائیو یہ وہی بیماری ہے جو آج سے چودہ سو برس پہلے یہ بیماری موجود تھی یہی اللہ کے بندوں میں وہ بیماری شرک کی بیماری ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات کہہ رہے ہیں شرکی سی بیماری شرک کی بیماری ہے اللہ کی غسم یہ بہت بڑی بیماری اور یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے تمام دوائیں لا علاج ہو رہی کوئی دوائیں کارگر نہیں ہو رہی کوئی دوائے بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے مفکرین بڑے بڑے لکھنے والے بڑے بڑے مصنفین بڑے بڑے دنیا کے رائٹرز موجود ہیں مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے منطقی بڑے بڑے فلسفی بڑے بڑے حل کرنے والے تجزیہ نگار بڑے بڑے لوگ موجود ہیں عمرہ موجود ہیں روسہ موجود ہیں علم بھی موجود ہے سب کچھ موجود ہے لیکن ان کو زلط و رسوائی سے یہ تمام سب چیزیں یہ تمام سب دوائیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں ان کو نہیں بچا رہی ہے زلط و رسوائی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میرے عزیزو اور ایک بات اور بتاؤ میں آپ کو ایسا بھی نہیں کی مبلغین کی کمی ہے مبلغین بھی موجود ہیں دعوت و تبلیغ بھی خوب ہو رہی ہے الحمدللہ ہر طرف لوگ مختلف انداز سے دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی یہ امت لا علاج پھر بھی اس کی بیماری نہیں دور ہو رہی ہے پھر بھی امت صحیح روش پر نہیں آ رہی ہے وجہ کیا ہے میرے عزیز میرے بھائی میں نے عرض کیا کہ جب تک وہ بیماری موجود رہے گی اللہ کی قسم کوئی دوائی سے کوئی فائدہ پہنچا سکتی اور وہ بیماری شرک باللہ شرک باللہ کی بیماری چونکہ یہ ایک نیا مقام ہے اس میں بہت سارے ہمارے اخوان نئے چہرے بھی آئے ہیں اور ان کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے اس لئے میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ بنیاد جو ہے سب سے بنیادی چیز وہاں سے ابتدا کی جائے وہاں سے شروعات کی جائے شرک سب سے بڑی بیماری اس امت کا کہ دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی یہ وہ کینسر ہے یہ وہ ٹی بی کی بیماری ہے یہ وہ مرض ہے کہ جس کے بغیر نہ کوئی دعوت جس کے ہوتے ہوئے نہ کوئی دعوت فائدے مند ہو سکتی ہے نہ کوئی تبلیر نہ کوئی تقریر نہ کوئی جلسہ نہ کوئی تحریر نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی حج نہ کوئی ذکاة کوئی مؤثر کوئی بھی دوائے سے انسان کو فائدہ نہیں پہنچا یہ بہت خطرناک بیماری اور یہ جس بھی جس امت کے اندر یہ بیماری آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس دنیا کے حلاقوں برباد کر دیا آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں شروع سے لے کر اخیر تک حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے اور آج تک حضرت عیسی علیہ السلام تک جتنی بھی قومیں آئیں ہیں یہ بیماری ان میں داخل ہوئی ہے اور ان کی بربادی کا اور ان کی ذلت کا ان کی رسوائی کا سبب یہی بیماری بنی ایک شرک باللہ اور ایک اپنے نبی کے نقینا فرمانی ایک اب سب سے پہلے شرک داخل ہوا ان کے اندر شرک داخل ہوا اور یہ بڑی خطرنا بیماری ہے شرک انسان کے تمام آمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ عَمِلَةُ النَّاسِبَةِ تَصْلَ نَعْرًا حَامِيَةِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لرزاں اور ترساں اڑے ہوئے چہرے اور لرزتے ہوئے کافتے ہوئے عمل کر کر کے ان کی بیشانیاں تھک چکی ہوں گی اتنے عمل کیے ہوئے ہوں گے انہوں نے اتنے عمل کیے ہوئے ہوں گے اللہ کی پناہ کہ وہ تھک چکے ہوں گے دنیا کے اندر لیکن جب وہ اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ ان کو مہم کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے وجہ کیا ہوگی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے پاک پروردگار کے ساتھ شرک کیا ہوگا اس لئے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اور جنہوں نے یہ مجلس منقید کی ہے میں ان کو بھی اور ان کے جتنے بھی اخوان اور ان کے توسط سے جتنے بھی اہباب آئے ہوئے ہیں میں سب کو اور اپنے تمام حاضرین کو یہ نزیت کروں گا کہے لوگو شرک سے بچھو شرک ایک ایسی بیواری ہے جس کے ہوتے ہوئے رب ذلجلال کی قسم ہے اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا جبکہ نبی شرک نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائے آپ سمجھیں شرک کتنا بڑا خسرناک گناہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا اس کی مشیط ہے اس کی مرضی ہے وہ جس کے لئے چاہے معاف کر دے لیکن شرک ایک ایسی ایسا گناہ ہے شرک ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ تبارک تعالی اسے معاف نہیں کرے گا اللہ فرماتا ہے اگر شرک کرتے ہوئے ہمارے پاس آوگے اللہ فرماتا ہے جنت حرام وما واہو نار اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وما لی الظالمین من انصار اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اس لئے میرے عزیزو پہلے اپنے ایمان کی تطہیر کرو پہلے اپنے ایمان کو پاک و ساف کرو اور شرک کہتے جس کو ہیں شرک کہتے ہیں اللہ تبارک تعالی کی ذات میں اللہ تبارک تعالی کے صفات میں اللہ تبارک تعالی کی عبادتوں میں کسی بھی مخلوق کو کسی بھی مخلوق کو چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو کسی کو ساجیدار بنانا یا اللہ تبارک تعالی کے جو صفات ہیں اللہ کے جو عبادات ہیں ان میں ذرہ برابر بھی کسی مخلوق کے لئے ماننا تسلیم کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا خطرنات مقرر فرمائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا حضرت تاریخ بن شہاب کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیسے وہ آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور اسی مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قوم میں دو آدمی سفر کر رہے تھے ایک بستی سے ان کا گزر ہوا وہ بستی والے بج پرست تھے اس بستی سے جو آدمی گزرتا تھا وہ لوگ ان کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اس راستے سے ہم تمہیں گزرنے دیں گے اس شرط پر جب تم اس پر ہمارے اس بط پر کچھ نہ کچھ چڑھاؤ گے چنانچہ ان دونوں آدمیوں کو بھی ان بستی والوں نے پکڑا اور کہا کہ ہم تمہیں گزرنے دیں گے ان بطوں کے اوپر کچھ نہ کچھ چڑھاؤ دونوں نے کہا ہم مسافر ہیں اجنبی ہیں ہم نہیں چڑھائیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے چڑھانے کے لئے انہوں نے کہا مکھی ہی مار کر کے چڑھاؤ لیکن ان کے اوپر چڑھاؤ چنانچہ ایک آدمی ایک آدمی نے کہا شلو مکھی مار کے چڑھانے کی بات ہے اس میں کیا ہے اس نے مکھی ماری اور اس بط کے اوپر چڑھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے اس کو جانے دیا اس مکھی کے چڑھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل اور دوسرے آدمی سے کہا کہ تم چڑھاؤ تم بھی چڑھاؤ دیکھو تمہارے ساسی کو ہم نے چھوڑ دیا ورنہ ہم قتل کر دیں گے اس نے کہا ہم اللہ کے سوا کسی کی نظر نہیں چڑھاؤ دیں اللہ کے سوا کسی کی نظر و نیاز ہم نہیں کرتے انہوں نے کہا ہم قدر کر دیں گے کہنے لگا ہماری جان لے لو لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ کام صرف اللہ کے ساتھ یہ کام صرف اللہ کے لئے اب آپ ذرا غور کریں اجنبیت کا ماحول ہے مساثر ہے وہ اجنبی ہے کوئی بھی ہم سفر نہیں مردیس میں ہے لیکن اس کے عقیدے کا اور اس کے ایمان کا عالم یہ تھا اس کے ایمان کا عالم یہ تھا اس کے اس استقامت پر انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل جیسے اس کو کیا اللہ کے رسیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فدخل الجنہ وہ جنت کے اندر داخل میرے بھائیو آج تو مکھیوں کی بات ہم کر رہے ہیں آج تو نجانے کتنے کتنے موٹے موٹے مرگے اور نجانے کتنے کتنے گائے اور بیل بھینس چڑھائے جاتے ہیں اور بکرے چڑھائے جاتے ہیں کتنے کتنے مٹھائیاں چڑھائے جا رہی ہیں اور سنو یہ شیطان کے مختلف رنگ ہے اس کا مذہب کوئی ایک نہیں ہے اس کے کئی مذہب یہ ہر رنگ میں ہر دور میں ظاہر ہوا ہے اور جس قوم کے اندر داخل ہوا اس کے شرک کی کوئی ایک ہی صورت نہیں ہوتی بلکہ اس کی کئی شکلیں ہوتی اس کی کئی شکلیں ہوتی کہیں یہی چیز شخصیت پرستی کی شکل میں یہی شرک ظاہر ہوتا ہے دنیا کے اندر کہیں یہی شرک لوگوں کے اندر بلکہ پرستی کی شکل میں داہر ہوتا ہے کہیں یہی شرک لوگوں کے اندر جو ہے ہندومت کی شکل میں داہر ہوا عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش میں لگا دیا بچھلوں کی شکل میں گائے کی پوجہ بلانے کی پوجہ یہی کبھی قبروں کبھی شدوں کبھی عالموں کبھی چبوتروں مختلف شکل و صورت میں یہی شرک داخل ہوتا ہے اس کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی یہ بیماری بڑی خطرناک ہے ہر طرح ہر طرح سے یہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو کس طرح سے اللہ کے ساتھ شرک میں ملوث کر چنانچہ آپ کو ایک بات اور بتلاوں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اب کچھ بھی کرتے پھر ہو ہمیں کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی آدمی شرک کر سکتا ہے کیا اس کے وہ مشرک ہو سکتا ہے لیکن سنو میرے بھائیو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے آدمی مشرک ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تباہ و تعالیٰ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشرکون بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ شرک کرتے ہیں وہ مشرک ہے ان سے شرک ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ اور ذرہ برابر بھی ذرہ برابر بھی شرک کوئی ضروری نہیں کہ بڑے سے بڑا شرک ذرہ برابر بھی شرک آدمی کے ایمان کو اور اس کے عمل کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیر ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیر ہے ہم نے اگر یہ عقیدہ رکھا ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ فلانے حضرت بھی عالم الغیب ہیں یا عقیدہ نہ رکھا ہم نے اپنے کسی کردار سے اپنے واقعے سے اپنے قصے سے اگر ہم نے یہ ظاہر کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت کو بھی علم ہو جاتا ہے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے حضرت جان جاتے ہیں ہم نے اس کا کچھ بھی نام دیا کشف کا نام دیا جادو کا نام دیا سہر کا نام دیا کچھ بھی نام دیا حضرت کو علم ہو جاتا ہے ان کے پاس آتے ہی پورے دل کے بھید کھل جاتے ہیں تکراللہ سینوں کا وما تسرون وما تعلون اللہ فرماتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو اس کا علم کس کو ہے صرف اللہ حضرت و جل کو ہے لیکن یہ عقیدہ ہاں کہ ہم نے کسی رکھا یہ بھی شرک ہو جاتا ہے یہ شرک باللہ ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو لا الہی اللہ پڑھتے ہیں اللہ کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے جب ہم اللہ کا ہمسر اللہ کا برابر ہم کسی کو قرار نہیں دیتے تو ہم اس لئے کیسے ہو جائیں گے میرے بھائیو یہ سوچ غلط ہے اللہ کے برابر قرار دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے ارے اللہ کی کسی سپت میں کسی مخلوق کو ذرہ برابر شریک کرنا یہ بھی شرک اس لئے ہرگز ہرگز اور اللہ ہرگز ہرگز یہ شیطانی سوچ اپنے دماغ میں رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تھوڑا موڑا عمل بہت معنی رکھتا ہے لیکن عقیدے کے اندر عقیدے کے اندر ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی لچک ذرہ برابر بھی کمی ذرہ برابر بھی دھر دھرکی کوئی لپ جھپ اللہ کو مقبول نہیں عقیدہ بالکل ٹھوس ہونا چاہیے عقیدہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے ایمان بالکل بالکل پتھر کی طرح ہونا چاہیے اللہ ہی ہے اللہ کے سوا کسی کوئی بھی ہمارا فریاد رکھ کوئی بھی ہمارا مشکل کشا کوئی بھی ہمارا حاجت ربا کوئی بھی ہماری مسئیبتوں کو دور کرنے والا کوئی بھی ہمارے مشکلات کو حل کرنے والا اللہ کے سوا نہیں جب تک یہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہوگا یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا میرے عزیزو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اس لئے پہلی فرصت میں زناکاریوں بدکاریوں اور دیگر برائیوں سے توبہ کرنے سے پہلے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس سے توبہ کریں اس سے توبہ کریں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نماز پڑھ کے یہ کر لیں گے روزہ رکھ واللہ یہ بیماری ہوتے ہوئے میں نے ہزار دفعہ میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کا قابل قبول نہیں ہوگا اس لئے امت کی سب سے بڑی بیماری آج ستر فیصد مسلمان کلمہ پڑھنے والے بیچارے جان شعوری یا غیر شعوری طور پر جان بوجھ کر یا نہ جانتے ہوئے شرک کے اندر ملویت ہیں اور یہ بات کوئی بتلاتا نہیں ہے ان کو نماز پڑھنے کی دعوت سب دے رہے ہیں اخلاقیات کی تعلیم ہو رہے ہیں دروس کے دروس جنابِ علی تہذیب پر تمدل پر کلچر پر اور اسلام 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 سب اسلام اسلام کر رہے ہیں لیکن ان کی تہوں میں کوئی جاتا نہیں اور مسلمان شرک کے اندر مر رہے ہیں شرک کے اندر ڈوب رہے ہیں شرک کے اندر گھوٹا لگا رہے ہیں لیکن کھول کر کے ان باتوں کو کوئی نہیں بتلاتا ہے اس لئے میرے عزیزوں میرے بھائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس تک لوگوں کے دلوں کو صاف کیا ہے اس شرک کی گندگی کی اور ذرہ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مداحنت نہیں کی ہے ارے کسی نے کوئی بدماشی کر لی کسی نے کوئی غلطی کر لی اللہ کے نبی نے آنکھیں بند کر لی اس سے اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا کوئی غلطی کر لی لیکن اگر شرک کی کوئی ایسی بات آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی معاف آپ کو پتا ہے جہاد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے جا رہے ہیں اور ایک صحابی نے دیکھا زمان جاہلیت کے زمانے میں کبھی ان درختوں کے اوپر تلوار لٹکایا کرتے تھے ادھر سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی زمان جاہلیت میں اس درخت کے اوپر ہم لوگ اپنی اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ دھاگے بانتے ہیں ایسے ہی ہم تلواریں لٹکایا کرتے تھے ہمارے لئے بھی اسی طرح سے اسلام میں کوئی جگہ مقرر کر دیجئے جہاں سے ہم تبرک حادل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لقد کلتم تم نے اللہ کی قسم وہی بات کہی ہے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہی تھی اجعل لنا الہاں کمالہم آلہا ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان کا ایک معبود ہے تم نے وہی بات کہی ہے یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ ان کے نقشے قدم پہ چڑو گے قدم سے قدم ملا کر کے تمہارے اندر بھی یہ چیز داخل ہوگی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نجانے کتنے شدے نجانے کتنے اسلام کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان علم تازیے قبریں مزاریں اور چلے پلے پتہ نہیں کیا کیا پوجھ رہے ہیں اور اس کے اندر غرق ہیں مردوں کی عورت ہیں ارس ہو رہا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے بی بی سی لندر سے سنا ہوگا کہ جناب علی یہاں گجرات کے اندر اتنا بڑا فساد ہو رہا ہے کٹ رہے ہیں مسلمان پٹ رہے ہیں ان کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں آگ لگائے جا رہے ہیں زندہ لوگوں کو جلائے جا رہا ہے اور حیوانیت کا اور جانوریت کا جو بطری نقشہ اس ہندوستانی حکومت نے پیش کیا ہے دنیا اور تاریخ اس مثال کو پیش کرنے سے قاسر و مجبور اس خبیص حکومت نے جو حرکتیں کی ہیں دنیا پور شرمندہ ہے اس کی جانوریت اور اس کی وحشت اور اس کی بربریت سے کہ زندہ لوگوں کو گھروں کے اندر بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس لوگوں کو بند کر کے اور زندہ ان کو آگ لگا دیا جا اور وہ لوگ مجھے تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا وہ دور یاد آیا کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک زمانہ ان کے زمانے کی بات ہے یہ کہ کیا ہوتا تھا کہ پیس پچیس لوگ کمرے میں بیٹھے رہتے تھے بیس پچیس لوگ کمرے میں بیٹھے رہتے تھے اور تاتاری جو اس دور کی سب سے بڑی قوت تھے اور دنیا کہہ رہی تھی کہ اب ان کا مقابلہ کرنا ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے تاتاری تاتاری مسلمانوں کے گھروں میں جاتے بیس پچیس مسلمان بیٹھے رہتے ان سے کہتے تم یہی بیٹھے رہو ہم آتے ہیں ابھی تلوار لے کر کے خنجر لے کر کے چاکو لے کر کے ہم تم کو زبح کریں گے چنانچہ وہ آدمی جاتا تلوار لے کر آتا اور وہ بیس پچیس مارے در کے وہی بیٹھے رہتے اور ایک ایک کو پکڑ کر کے وہ زبح کرتے وہ زمانہ گزرا ہے اور یہ بیعین ہی اسی طرح کا یہ بزدلی کیوں ہے یہ کیوں آخر کار یہ وجہ ہی اس کی ہم نے سنا انہی زمانوں کے اندر کہ یہی مسلمان یہ اکثر و بیشتر بیشارے جو عوام تھے عوام تھے جو شرک کے اندر ملویس تھے جو شرک کے اندر ڈوبے انہیں اپنے دین کا پتہ نہیں انہیں اپنے اسلام کا پتہ نہیں مولویوں نے اور ان برے علماء نے ان کا دین ان کا دھرم یہی بتلایا تھا کہ جس طرح وہ مندروں میں جا رہے ہیں تم بھی مزاروں کے اوپر جاؤ خبروں کے اوپر جاؤ چادریں چڑھاؤ بتاسے چڑھاؤ وہاں جا کر کے پوجہ پاٹ کرو ڈاریل بھوڑو وہاں جا کر کے دعا درود کرو ان کے وسیلے سے اللہ کو بکارو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا وہ گجرات کے اندر اکثر اور بیستر لوگ اسی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اسی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے یہاں تک کی بی بی سلندن کی خبر میں نے سنی اس میں باقائدے اور انٹرو لینے والا ان سے پوچھ رہا ہے تو وہ عورتیں اور مرد ہزاروں کی سیکڑوں کی تعداد میں وہ کہیں ہم خواجہ صاحب کہاں گئے تھے خواجہ صاحب سے منت مانگ کے آئے ہیں خواجہ صاحب کی نظر کرم کریں گے تو پھر ہمیں نجات مل جائے گی یہ مسلماء ہیں یہ کوئی اور نہیں یہ عبداللہ عبدالرحمن حسین اور غلام محمد غلام رسول نام رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے میرے عزیزو اور پھر انہی ماحول میں مولوی جا جا کر کے دندنا کر کے اسی قسم کی تقریریں اسی قسم کے بیانات دے رہا اور جناب علی ان کے خلاف کوئی بات پڑھ رہی ہے ان کے عقیدوں کے تو ان کو کافر ان کو بدمذہب اور نجانے کیا کیا علقاب بس زبانیاں کر رہے ہیں ہماری یہ سمجھ بھی نہیں ہے اور اسی دوران میں ہمارے پاس آج بھی کیسٹ موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا نمونہ میں اپنی کسی کیسٹ میں ٹیچ کروں اور آپ خود سنیں گے کی بی بی سی لندن کی نیوز ہے کہ خواجہ غریب النماز کے مزار کے اوپر ایک تصویر اُبھری آپ نے سنا ہوگا ایک تصویر اُبھری ہے تو وہاں کا مجاور بتلا رہا ہے کہ یہ تصویر حضرت امام حسین کی حسن اور حسین کی ہے اور یہ تصویر اس لیے گمبت کے اوپر اُبھری ہے کہ یہ جو حادثات ہوئے ہیں اور گجرات کے اندر ہندوستان کے حضرت امام حسن اور امام حسین بڑے ناراض یہ کفاروں نے ان کا انکار کیا لیڈروں نے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے یہ پینٹ جو ہے نا پینٹ بارش کی وجہ سے اُدھڑ رہی ہے اس لیے ایک شکل بن گئی لیکن مسلمان لوگوں کو یہ باقائد عقیدہ بتلا رہا ہے اور ایک نہیں دس ہزار نہیں بیس ہزار نہیں پچاس پچاس ہزار کی تعداد میں باقائد جو درجو ظاہرین جا رہے ہیں نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں مرگ دمار رہے ہیں اور پیسے کی بوچھا چل رہی ہے اور آئی آشیاں چل رہی ہیں جناب یہ مسلمان ہیں کیا کہیں گے آپ بدعقیدگی کا اتنا بڑا ننگانات اب آپ کس جلتے پر بھی تتا پانی اس جلتے پر بھی کھنڈا پانی اب آپ سوچیں اللہ کس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے گا ان مشرقوں کے اوپر واللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفوزہن اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تا خود اس کو اپنی حالت کے بدلنے کا یہ خواجہ کو پکار چکے دھاتا کو پکار رہے ہیں غوث کو پکار رہے ہیں مجھے نہیں کس کس کو پکار رہے ہیں کوئی آرہے ہیں مدد کے لئے کون آئے گا مدد کے لئے تمہارا کون مددگار ہے زبانوں سے تو کہو گے کہ ہمارا مددگار اللہ یاک نابد و یاک نستعین پانچ وقت نماز میں یہ کہو گے ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں لیکن اللہ ہی سے مدد نہیں طلب کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مردوں سے مدد طلب کرتے ہیں جو تازیوں کو پکارتے ہیں جو شدوں کو پکارتے ہیں جو علموں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے ہیں حالانی یہ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کیا کہا جائے کس کی غلطی ہے آخر میں مسلمانوں تمہیں سوچ دے رہا ہوں فکر دے رہا ہوں یہ سوچو یہ غلطی کس کی آپ کہو گے جی مولمیوں کی غلطی آپ بھی قرآن و حدیث کا نام لے رہے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کا نام لے رہے ہیں ہم کدھر جائیں ہم تو جاہل لوگ ہیں ہم تو عمام لوگ ہیں انپڑھ لوگ ہیں ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے پیڈر پی رہے ہیں آپ باڑر پی رہے ہیں آپ کو اچھلو نہیں یہ دور آگئے آپ کو عقل نہیں میں اگر ایک روپے ایک روپے نکال کر کہ آپ کو دوں اور کہہ دوں کہ میری داڑھی اتنی بڑی ہے میرے موچ دیکھو میرے پیشانی پر نماز کا گھٹا دیکھو میرا تقویٰ میری تحارت دیکھو یہ پانچ روپے ہے ایک روپے کو میں کہوں یہ پانچ روپے پانچ روپے ہیں خبول کر لیں گے آپ مال لیں گے آپ وہاں بھولا پن تو آپ کا نہیں جلتا ایک روپے میں دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں لو بھائی یہ پانچ روپے ہیں یہ دیکھو میری داڑھی کتنی لمبی ہے یہ دیکھو میرا پجامہ کتنا ہونچا ہے یہ دیکھو میری توپی کیسی ہے یہ میرا جبا کیسا ہے میرا کبا کیسا ہے پانچ روپے ہیں رکھ لو رکھ لو رکھ لوگے آپ ایک کو پانچ سمجھ کر کے مو پہ مار دوگے اداری رکھ کے جھوڑ بولتے ہو شرم نہیں آتی نماز پڑھتے ہو متعوا ہو بے غیرتی کر رہا جھوڑ بولتے ہو ایک کو پانچ آنکھوں میں دھول جھوکنے والی بات دنیا کے معاملے میں آپ بڑے ہوشیار ہیں بڑے چالاک ہیں لیکن یہی آپ کی نظروں میں اسلام ایک ایسا مظلوم ایک ایسا کم سر ایک ایسی حقیر سی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے زندگی کے اندر اس اسلام کو تم نے اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے اور یہ کوئی بھی جو بات بتلائے اللہ رسول کا نام لے کر کے خلاص اسی کے پیچھے چلے جاتے ہو میرے بھائیوں میرے عزیزوں ہوش کے ناکھنو اتنے بے قوف رسول کا نام دینے مالے شیطان بھی اللہ رسول کا نام لے کر کیا آگے گمراہ کر سکتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ کا فرض کیا بنتا ہے جب فتنوں کا زمانہ آ جائے جب جو ہے اس طرح سے پرا شوق زمانے ہو فتنوں کے زمانے دنیا کے اندر آ جائیں اور شیطان دین کے بھیس میں آ کر کے دینداروں کے بھیس میں امت کو گمراہ کر رہا ہو تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ تحقیق کریں آپ تحقیق کریں کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ رب کے قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں نہ اس کی داری نہ اس کا تخوہ نہ اس کی تحارت یہ فرض ہے ہمارا اور آپ کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ تحقیق کرو کر تمہارے پاس کوئی اس طرح کی خبر آئے میرے بھائیو اس طرح سے آنکھ بند کر کے جماعت سازیاں پارٹی بند دیئیں یہ نہ دیکھو یہ نہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے آج یہی حقیقتیں ہمارا مولوی بول رہا ہے ہمارے علامہ صاحب ہیں وہ ہمارے شیخ الحدیث ہیں وہ ہمارے مفقر ملت ہیں وہ فرانے ہماری جماعت کے قائد اور رہنما ہیں وہ جنابِ علی وہ رو رہے ہیں ادھر چلا رہے ہیں اپنی اپنی جماعتیں بنا بنا کر کے رو کر کے مکاریاں کر کر کے اس طرح سے لوگوں کو بلا رہے ہیں قرآن و سنت گئے چولیے بارے ہیں قرآن و سنت کو کوئی عادی نہیں کر رہا ہے قرآن کہاں ہیں حدیث کہاں ہیں اپنے مذرگوں کی کرامتیں ان کی مدہ اور ان کی ستائش اور ان کے سنا اور جھوٹی موٹی باتیں بیان کر کر کے آپ کو گھسیٹے لیے جا رہے ہیں گھسیٹے لیے جا رہے ہیں کہ بس ہمارے ہی اندر ولایت کی پوری ٹھیکے داری موجود ہے ہمارے ہی درمیان سارے ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں اس لئے ہمیں سب سے اچھے ہیں ارے کس کو پتا کون ولی اللہ ہے کون عدول اللہ ہے بھائی آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون بول رہا ہے آپ یہ دیکھیں بولا کیا جا رہا ہے کیا بولا جا رہا ہے بندہ اللہ کی بات بیان کر رہا ہے قرآن بیان کر رہا ہے رسول کی بات بیان کر رہا ہے یہ کس کی بات بیان کر رہا ہے آپ یہ سوچیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں آپ بھولے بھالے لوگ نہیں ہیں آپ ما شاءاللہ عقل مند لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوشیار ہوتے ہیں مومن ہوشیار ہوتا ہے اتنی اتنی بدعقلی آپ یہ دیکھیں کہ شرک دنیا کے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور دنیا کی سب سے بڑی لانت یہ شرک ملا کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے پیدا آپ کو اللہ نے کیا آنکھ آپ کو اللہ نے دی روزی آپ کو سب کچھ اللہ دے رہا ہے آپ مانتے بھی ہو پھر بھی آپ غیروں کی چوکھنوں پہ جا کر کے ہاتھ بھیلاتے ہیں بتاؤ ہندوستان کے اندر تقریبا ستر یا سی فیصد لوگ ایسے ہیں یا پاکستان میں ہیں کی نہیں ہیں بنگلات ایسے لوگ ہیں کی نہیں ہیں بتاؤ ہمارے اس درمیان بھی بہت سارے لوگ ہوں گے اللہ نہ کرے اگر ہوں تو آپ کو بھی میرے بھائیوں میرے دوستوں ہاں ذہنوں کے اندر جو انجیکشن دیا ہوگا وہابی 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 ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کو کھانے کو ذرا کھالی کرو ہوش کے نا کھلو کوئی ملا مولوی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا اللہ جی غسم کوئی نہیں جائے گا تمہاری قبر میں تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا تمہارا ایمان اور عقیدہ اور عمل بھی محشر میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے عقیدے کی فکر کرو ایمان من ربکا ما دینوکا ماذا تقولو فی شان حضر رجل نماز روزہ حج زکاة تقوی طہارت یہ کہاں پوچھا جائے گا میدان محشر میں لیکن آکھ جم بند ہوگی اور قبر میں جاؤگے تو سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ پوچھا جائے گا اس لئے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو اپنے ایمان اور عقیدے کو پہلے صدھارو پھر نماز پڑھنا ہم نماز سے منع نہیں کرتے روزے سے منع نہیں کرتے حج سے منع نہیں کرتے لیکن سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ عمل بعد میں پہلے ایمان کی ضرورتی ہی ہونی چاہتی ہے ہم مسلمان ہیں ہماری یہی شناکت ہے ہماری یہی پہچان ہے لیکن افسوس آج ان مسلمانوں کو مختلف جماعت و مختلف کڑیگریوں میں تقسیم کر دیا گیا ہماری شناکت تو اسلام ہے ہماری پہچان مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اسلام ہماری پہچان قرآن و سنت ہمارا دستور ہے قرآن و سنت کیوں کو ہمیں ہر ہر موڑ پر ہر ہر موڑ پر اللہ کی قسم ہر ہر موڑ پر ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہر ہر موڑ پر پیدا ہونے سے لے کر مر مرنے تک اور جو کوئی یہ کہے کہ یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے وہ جھوٹا دین کی ہر بات قرآن کے اندر موجود ہے دین کی ہر بات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود وہ جاہل ہے احمق ہے انپڑھ ہے اس کو پتا نہیں ہے اس کو علم نہیں ہے وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہر چیز ہر چیز کا ثموت قرآن و سنت کے اندر موجود بات آتی ہے کہتے ہیں بھینس کا گوشت کہاں لکھا ہے قرآن میں کہاں دیس میں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے قرآن میں کی بھینس کا گوشت بھینس کا تو لفظ بھی نہیں اس طرح اعتراض کرتے ہیں کوئی غیر کرے تو ہم کچھ اس کو ڈاٹے بھی خود اپنے بھائی اپنے مسلمان کہتے ہیں خیر ایک وصولی بات ہے ان سے پوچھو کہاں لکھا ان سے پوچھو تم کیوں کھاتے ہو تو جو ان کا جواب ہوگا وہی ہمارا بھی جواب لیکن کیا کہتے ہیں ہاں بھینس نگوش ہم بتائیں گے نہ تم کو قرآن میں ملے گا نہ تمہیں حدیث میں ملے گا ہمارے امام صاحب کے پاس ملے گا نعوذ باللہ اللہ نے پیدا کیا ہے بھینس کو کہ اس کے مولوی نے پیدا کیا بولو تو پھر حلال ہونے کا ثبوت اس کا مولوی دے گا یا اللہ دے گا یہی تو یہی تو کہتے ہیں رب بنانے کا مطلب کیا اتخدو احبارہم ورہبارہم ارباب من دون اللہ لوگوں نے اپنے مولویوں کو اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے رب کس کو کہتے ہیں پالنے والے کو پیدا کرنے والے کو رب کہتے ہیں جو حلال اور حرام کی سیٹیفیکٹ اپنے پاہ آتھارٹی رکھتا ہے اس کو رب کہتے ہیں موسیقی